دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو اور شمی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو پانڈیا کی ٹیم کی طرف سے محمد شمی نے اپنی خطرناک رفتار سے لخنوں کے تو پرخچے ہی وڑا کے رکھ دئیے اور کیسے کیل رحل کو پہلی گیند پر آؤٹ کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک شمی نے اپنی رفتار سے پوری لخنوں کی ٹیم کو تاش کے پتوں کی طرف بکھیر کے رکھ دیا یہ سب تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا اور کیل رحل میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل 2022 کا اب تک کا سب سے بڑا مقابلہ لخنوں اور گجرات کی ٹیم کے بیچ میں وانکھیڑے کے میدان میں شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ ہاردک پانڈیا اور کیل رحل تو دوست آج ایک دوسرے کے سامنے ہیں پانڈیا گجرات ٹائٹنز کے اوفیشل کپتان بن کر میدان میں دکھے وہاں ہی کیل رحل بھی اپنی پلٹن کے ساتھ میدان میں اترے ہیں وانکھیڑے کے مٹی سے پانڈیا تو اچھے سے جڑے ہوئے ہیں اور پھلی باتی جانتے ہیں اسی لئے ٹاوس جیت کر پہلے گیندبازی چنی اور گیندبازی بھی کیا خوب رہی دوستو گجرات کی ٹیم کی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پنجاب کی ٹیم کی شان رہے کبھی محمد شمی اب پانڈیا کی ٹیم کو جوئن کر چکے ہیں کروڑوں میں بکے محمد شمی نے اپنے آئی پیل کی شروعات کے پہلے اوفر کی پہلی گیند پر ہی سب کو بتا دیا کہ وہ آخر کیوں دنیا کے سب سے بہترین گیندبازوں میں شمار ہیں پانڈیا نے بھی شمی پر بھروسہ جتاتے ہوئے شمی کو ہی پہلا اوفر تھما دیا اور شمی کے زامنے تینات تھے لکھنو سپر جائنٹس کے کپتان و سب سے دھوندار بلے باز کیل راہل لیکن پہلے اوفر کی پہلی گیند پر ہی شمی نے دوستو کیل راہل کو چت کر دیا اور ایسی دھاکڑ گیندبازی کرائی کہ یہ ملین ڈالر کا بلے باز بھی فیل دکھائی پڑا شمی کے سامنے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس اوفر کی پہلی گیند پر شمی نے رفتار کا استعمال کیا اور زیادہ اوف فائٹ کی طرف ڈال دیا کیل راہل تو گیند کی رفتار کو سمجھی نہیں پائے نہ ہی دشا کو دوستو شوٹ کھیلنے کے لیے کیل راہل نے بلہ تو باہر کو نکھالا لیکن کنفیوز لگ رہے تھے گیند ان کے بلے پر لگ کر سیدھا میتھیو ویڈ کے ہاتھوں میں چلی گئی اور وہ کیچ آؤٹ ہو گئے وہ بھی شونے پر کیا ریویو لیتے کیل راہل وہ تو ساف آؤٹ تھے اور پھر میدان سے مو لٹکا کر کیل راہل باہر نکلے شونے کے سکور پر زیرو رنتے سکور بورٹ پر دوستو سوچئے اور پہلا وگٹ تھا پانڈیا کی ٹیم کے ہاتھ میں لیکن ذرا رکھئے کیونکہ شمی کا توفان کیول کے لرہل تک نہیں رکھنے والا تھا انہوں نے تو پوری لکھنوں کی ٹیم کو اجھاڑنے کا ذمہ اٹھانے کا قدم اٹھا دیا تھا اپنے دوسرے ہی اوور میں باری کے تیسرے اوور میں جب شمی کو دوبارہ بلائے گیا تو اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی ایک ایسے کھلاڑی کا وکٹ دلا دیا جو کی گیم پلٹ سکتا تھا جو کی گیم پلٹ بھی چکا ہے اور آئی پیل میں بہت اچھا پردشن کرتا ہے آپ نے بہت کچھ صحیح پہچانا بات کوئنٹن ڈیکاوک کی ہو رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے اوور کی تیسری گیند کو موم اور شمی نے کوئنٹن ڈیکاوک کے دونوں پیٹ کے پیچھ میں سے گیند کو نکالا گیند جا کر لگی سیدھا وکٹ میں اور ڈیکاوک ماتر ساتھ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اس سے پہلے کہ ڈیکاوک کچھ کر بھی پاتے ان کا وکٹ پانڈیا کے گجرات ٹائٹنز کے ہاتھ میں چلا گیا تھا اور اتنے امدہ پردشن کے لیے یعنی کہ لکھنوں کے ٹیم پر دباہ بنانے کے لیے سب سے اہم رول ادا کیا محمد شمی نے اور یہ شمی کی ہی دھاکڑ گیند بازی تھی چلتے گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو لگاتار سفلتہ ملتی چلی گئی لیکن دوستو آپ سبھی شمی کی اتنی خاتک گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹوس کے دوران بھاوک نظر آئی ہاردک پانڈیا لیکن ٹوس کے دوران کچھ ایسا کہہ گا کیل رہول کے لیے اور پورے آئی پیل کے پڑے کھلاڑیوں کے لیے کہ سن کر شاید آپ بھی انہیں سلام کر جائیں گے کیا بولے ہاردک پانڈیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آج کا مقابلہ کون جیت رہا ہے ہاردک پانڈیا یا کیل رہول کی ٹیم نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل تو سر بائیس کا اگاہ صحیح معنی میں تو آج سے ہونے جا رہا ہے یہ نئے ریوک کے آئی پیل میں آج دو نئی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں وان کھڑے کے سپر سٹائلیش میدان میں آج دو سٹائلیش ٹیمیں ہی تو بڑھ رہی ہیں گجرات کی ٹیم جس کے کپتانی کو سمال رہے ہیں آفیشل ہاردک پانڈیا اور دوسری طرف ہے لکھنوں سپر جائنٹس کی ٹیم جس کا نام تھوڑا پرانا ضرور لگ رہا ہے لیکن ٹیم نہیں ہے ایک دمدار کپتان کے ساتھ کیل راہل جو کی پنجاب کی کپتانی سمالتے تھے اب ہمیں لکھنوں کی کپتانی سمالتے نظر آئیں گے اسی لئے یہ مقابلہ خاص اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ دونوں بہت ہی گہرے دوست ہیں دونوں نے ساتھ کرکٹ کھلنا شروع کیا بھارتی کرکٹ ٹیم کا نام روشن کیا اور آج ایک دوسرے کے سامنے اپنے ٹیم لے کر تینات ہیں اتنا ہی نئی دوستو ہاردک پانڈیا کے بھائی کرنال پانڈیا جو کس سالوں سے ان کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے ممبئی میں وہ بھی لکھنوں کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں ایون دیپک ہڈا بھی ہیں لکھنوں کی ٹیم میں مقابلہ مسالے دار اور کانٹے دار کیوں ہیں اب تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوگے چلیے بات کرتے ہیں مقابلے کے ٹاوس کی تو دوستو جب ٹاوس ہو رہا تھا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ میدان میں ٹیو بہت ہی بڑا فیکٹر پلے کرتی ہے جس کے چلتے ہاردک پانڈیا ٹاوس تو جیت گئے اور اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی بھی چنلی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی ٹیم کے بارے میں کچھ بولتے انہوں نے بھابک ہوتے ہوئے کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل ہی جیت لیا تو دوستو ہاردک پانڈیا نے اپنے بیان میں کیا کہا چلیے آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک نئی ٹیم ضرور ہے ایک نیا رول بھی ہے میرا لیکن میدان تو وہی پرانا ہے اللہ ہی گجرات کو بلانگ کرتا ہوں لیکن اس مٹی پر سالوں سے کھیلا ہوں اور پہچانتا ہوں کہ اس میدان پر ہمارے ٹیم کیسے جیت سکتی ہے لوکی فرگیوسن راشد خان اور ڈیویڈ ملر ٹیم کا حصہ ہیں لیکن میرے دوست میرے بھائی کیایل رہول دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم بھی اچھا پردشن کرے اور یہ ایک رومانچک مقابلہ بنے ہمارے سبھی فینس کے لئے کافی بھاوق بھی ہوں کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد میدان پر کھیلنے کا موقع جو مل رہا ہے لیکن اپنے فینس کے لئے تہہے دل سے پردشن کرنے کا پورا پورا پریاس کروں گا شکریہ دا کرنا چاہوں گا روہد بھائی و ممبے انڈینز کی ٹیم کا و دھونی بھائی کا بھی جنہوں نے اپنے کریئر میں مجھے کافی کچھ سکھایا ہے دوستو ہاردک پانڈیا اس کے بعد کیل راہل سے گلے بھی ملتے نظر آئے تھے آپ کا بتا دے کہ یہ پہلے ہی تیہ ہو گیا ہے کہ دونوں کھلاڑی اپنی اپنی جرسی بدلیں گے میچ کتم ہونے کے بعد دوستو پانڈیا پھلے ہی بھارتی کرکٹ ٹیم سے باہر چل رہے تھے لیکن انہیں ہر کسی نے مس کیا اب کپتان بن کر پانڈیا واپس سے لوٹا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے آج پانڈیا کی گجرات ٹائٹنز جیتے گی یا پھر کیل رہا ہوگی لگنوں سپر جائنٹس نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آر سی بی کی ٹیم کی اتنی بوری ہار کے بعد پھاوک ہو گئے ویرات کولی لیکن گصے میں وہ سبی قرآن بتا دیا جس کے چلتے آر سی بی کی ٹیم اتنا بڑا سکور بنانے کے باوجود نہیں جیت پائیں کیا بولے ویرات کولی اپنے بیان میں یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے کہ آپ سبی کو کیا لگتا ہے آر سی بی کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا قرآن کیا رہا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزور بائس کا سب سے پہلا ہائی سکورنگ و دھماکے در مقابلہ آر سی بی اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا بتا دیں کہ اس مقابلے میں آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے توپوں کی سلامی دے ڈالی پنجاب کی ٹیم کو اتنی دھاکڑ بلے بازی کری کہ سکور سو نہیں ٹیڑھ سو نہیں بلکہ تو سو کے پار جا گیا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ ڈپلیسس نے سب سے زیادہ اٹھاسی رن بنائے وہ بھی بڑے توفانی سٹرائک ریٹس ہیں ان کی باری میں ساتھ چھکے انوال تھے ویرات کولی نے بھی لگ بگ پچیس سے تیس گیندوں کے اندر 40 رن بنا دیئے اور دینیش کارتک کا تو کیا ہی کہنا 19 گیندے کھیلی اور پورے 32 رن بنا گئے دو سو ان تینوں کی تگڑی کے چلتے آر سی بی کی ٹیم کو اتنی مضبوطی مل گئی کہ وہ 205 تک پہنچ گئے جیتنے کے لئے اب پنجاب کی ٹیم کو پورے 206 رن چاہیے تھے لکشی اپنے آپ میں کتنا زیادہ بھیم کائے ہے ہر کوئی دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے لیکن مہینک اگروال کی پلٹن نے ہر کسی کو ہی گلت ثابت کر دیا دو سو مہینک اگروال دھون کے ساتھ اپننگ کرنے کے لئے اترے انہوں نے لگ بک 30 سے 32 رن بنائے دوسری طرف شکار دھون بھی لگ بک 43 رن کی آس پاس لگا گئے دونوں کھلاڑیوں نے مل کر سکتر سے اسیرم تو بنا ہی دیئے تھے لیکن ایک اچھی اور توفانی شروعات ٹیم کو دنائی لیکن بیچ میں شلنکائی کھلاڑی بھانوکا راج پکسا ایک اچھی کیمیو پاری کھیل گئے 22 گیندوں میں 43 رن لگا دیئے اس کے بعد لیونگ سون نے بھی اچھی پاری کھیلی لیکن یہ سب کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور بلے بازی کا سارا تارمدار شارو خان اور آڈین سمیتھ کے کندوں پر آ گیا 18 گیندوں میں لگ بک 40 رن چاہیے تھے تب ہی آڈین سمیتھ نے سراج کو اپنا شکار بنا کر پورا میچی ختم کر دیا خوب جوکے اور چھکے لگائے اور ایک ہی آور میں 25 سن بنا دیئے شارو خان نے بھی یوگدان دیا جس کے چلتے پورے ایک آور شیش رہتے ہی لگ بگ پنچاب کی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کر لیا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم کی ہار کے بعد کولی پوری طریقے سے بکلا چکے ہیں ان کی ٹیم اتنا بڑا سکور بنا کے بھی نہیں جیت پائیں جس پر ویرات کولی نے اپنی ٹیم کی ہار کے قارن بھی بتا دیئے اسی بھی ٹیم کے خلاف اگر آپ ٹی ٹوینٹی جیسے فورمیٹ میں پھلیں چھوٹے میدان میں 205 رن بھی بنائیں تو وہ جیتنے کے لیے پوری طریقے سے کافی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ٹیم اس مقابلے کو ہار گئی اور ہار کے کچھ بڑے قارن بھی رہے ہیں ہار کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا قارن تو یہی رہا کہ ٹیم کے باقے کھلاڑی بلے بازی میں زیادہ یوگدان نہیں دے پائیں مانا کہ ہماری ٹیم نے ایک اچھا خاصہ دو سو کے پار لکشے بنا دیا لیکن اگر ٹیم کے سب ہی بلے باز مل کر 20 سے 30 رن بھی بناتے تو یہ 230 یا 240 بھی ہو سکتا تھا جس سے کی میچ پوری طریقے سے ہماری مٹھی میں آ جاتا دوسرا اور ایک اور بڑا قاند رہا جلدی وکٹ نہ مل پانا پنجاب کی ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے ٹکڑی میں پردرشن کیا مطلب کی لگاتار سب ہی کھلاڑی تھوڑے تھوڑے رن بناتے چلی گئے اور انہی تھوڑے رنس کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا لکشے چیز ہو گیا اگر جلدی بڑے وگٹس مل جاتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا اس را اور ایک اور بڑا قاند رہا ضرورت سے زیادہ رن دے جانا سراج کے پردرشن کافی زیادہ اچھا تھا لگنا پنتی مورس میں ایک ہی اوور میں پچیس رن کیسے دے سکتے ہیں قابلہ تو سراج کے اوور میں ہی ختم ہو گیا تھا اور کئی نہ کئی سراج کی گیندبازی کے چلتے ہماری ٹیم ہار گئی چوتھا بڑا قارن بنے خود محمد سراج محمد سراج اس مقابلے کے سب سے مہنگے گیندباز رہے مجھے لگتا کہ انہیں اپنے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور پانچوں بڑا قارن رہا ہماری کرکٹ ٹیم کا آور کانفیڈنٹ ہونا جب بھی آپ کی ٹیم دوسروں لگاتی ہے تو سب سے پہلے گیندباز پوری طریقے سے ریلیکس ہوتے ہیں کیونکہ لکشے بڑا ہوتا ہیں اصل مائنے میں کرکٹ ٹونے شتیاؤں کا کھیل ہے یہاں پر کوئی بھی لکشے چیز ہو سکتا ہے جو کی آج ہوا امید ہے کہ ہماری ٹیم ان گلتیوں سے سیکھے گی اور آگے یہ تبارہ نہیں دھورائے گی